بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم جماعت پنجوں مضمون ہمارا ہے اردو اور سبب نمبر ساتھ سبب نمبر ساتھ میں جو ہم نے آتا سبب پڑھنا ہے وہ ہے ہم اور ہمارے کھیل کہ ہم کون کون سے کھیل کھیلتے ہیں جیسا کہ مختلف بچوں کو مختلف کھیل پسند ہوتے ہیں سب کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے ایک طرح کا نہیں ہوتا ڈیفرینڈ ہوتا ہے آج ہم ان کھیلوں کے بارے میں ہی پڑھیں گے کہ ہم اور ہمارے کھیل کیا ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارا جو کومی کھیل ہے وہ کیا ہے ہاکی چلے ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں آج کے سبق میں ہے وہ کام جو لوگ تفریح یعنی دل پہلانے دل پہلانے کیا ہے کہ اپنا مائنڈ چینج کرنا یا اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا یا ذہنے اور جسمانے وزش کے لیے کریں وہ کیا ہے کھیل کہلاتے ہیں کھیل کا لفظ مذکر استعمال کیا جاتا ہے یعنی کھیل کھیلا جاتا ہے کھیل کھیلی نہیں جاتی وہ کھیلا جاتا ہے اس لیے اس کو ہم مونس نہیں مذکر کا لفظ استعمال کریں گے کھیل نہ صرف تفریح کا سریعہ ہے بلکہ یہ انسانی صحت کے لیے نہایت ضروری بھی ہے کھیل سے ذہنی اور جسمانی دونوں صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے جسم چوست اور توانہ رہتا ہے اس سے انسان کیا ہے فریش رہتا ہے اکسرسائز کرنے سے کھیلنے سے جب انسان چوست اور توانہ رہے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکے ہیں کچھ کھیل گھروں اور امارتوں کے اندر کھیلے جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ان میں میدانوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ چھوٹے چھوٹے کھیل ہوتے ہیں بچوں نے چھوٹے بچے جو ہے وہ چھوٹے سے بیک بول کے ساتھ ایک روم میں کھیل سکتے ہیں کیرم کا کھیل سکتے ہیں بچے لڈو کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے بہت سے کھیل ہیں جن کی میدان کے ضرورت نہیں پڑتے جبکہ کچھ کھیل جو ہیں میدانوں میں کھیلے جاتے ہیں کچھ برٹ پر کھیلے جاتے ہیں کچھ پانی میں اور کچھ ہوا میں یہ کیا ہے یہ مختلف قسم کے کھیل ہیں جو کہ مختلف طرح سے کھیلے جاتے ہیں ہزاروں سال پہلے بھی لوگ مختلف کھیل کھیلا کرتے تھے قدیم زمانے کے آثار سے دریافت کے گئی تصویر اور کچھ اشیاء جو ہیں اس کا ثبوت ہے تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جو تھے وہ کیا کیا کھیل کھیلنا پسند کرتے تھے مختلف ممالک مثلا یونان اور ترکی وغیرہ ان کے کیا تھے ان کے ایک دوسرے سے مختلف کھیل تھے کھیل کو پوری دنیا میں اہمیت دی گئی ہے ہر ملک کا قومی کھیل منتخیب کیا جاتا ہے جیسا کہ پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے ہاکی ہے پاکستان کا قومی کھیل کے علاوہ ڈیفرنٹ کانٹریز جو ہیں ان کے کھیل مختلف ہیں پرطانیہ کا جو ہے وہ قومی کھیل نہیں ہے کھیلوں سے بلکہ اپنے رب کا شکر ہزار ہونے کے بعد اور ترپیت دینے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اسی طرح ایک اچھا کھلاڑے ہارنے پر مایوس نہیں ہوتا بلکہ اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے مزید سیکھنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس مرتبہ تو مجھے میں ہار کیا ہوں مگر نیکس ٹائم میں اس سے اچھا کام کروں گا تاکہ میں کامیاب ہو سکھو کسی کھیل کی تیاری میں سہنی صلاحیتیں کھیل کی بہترین منصوبہ بندی میں کام آتی ہیں اور محنت سے کی جانے والی باقاعدہ مشکیں جسمانی صلاحیتیں جو ہیں بڑھاتی ہیں سٹوڈنٹس کھیل کے علاوہ کوئی بھی کام ہو اس کی جتنی زیادہ مش کی جائے جتنی زیادہ اس کی پریکٹس کی جائے اتنا ہی وہ کام بہتر ہوتا ہے آپ کو نیک سیمپل دوں گی آپ کے سکول کی آپ کے سٹڈی کے حوالے سے آپ کو محطہ کام دیا جاتا ہے اگیشتہ دیا جاتا ہے اردو سائنس کوئی پہ کام ہو اس کی آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے جتنی زیادہ آپ مش کریں گے تو کیا ہوگا آپ اتنا ہی زیادہ اس میں بہتر ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے بہنیں یا آپ کی ماں گھروں میں کھانا بناتی ہیں فرس ٹائم جب وہ کوئی چیز بناتی ہیں اس میں کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ اس سے سیکھتی ہیں کہ اگلی دفعہ ہم نے اس کو ایسے ایسے کرنا ہے اس میں جو ہم نے مسالے ڈالے ہیں اس کی مقتار جو ہے اس دفعہ صحیح نہیں ہے اگلی دفعہ صحیح ہوگی اس چیز سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے یہ کیا ہے یہ بھی ان کی پریکٹس ہی ہے اگلی دفعہ ہم اور بہت سے کھیل ہیں جو کہ کھیلے جاتے ہیں اس جس میں مختلف طرح کی دوڑ کے مقابلے ووک کرنے یعنی چلنے بھاری گولا اور یہ کیا ہے گولا پھینکنا یہ بھی ایک کھیڑی میں شامل ہے نیزہ بازی یہ کیا ہے یہ بھی ایک کھیل ہے اپنے جسم کو کسی طرح بھی حرکت حرکت کرنا اور آپ اپنا ذہنی طور پر اس پر متمن ہو خوشی سے جو کام کریں وہ کیا ہے وہ ایک کھیل ہی ہے اس کے بعد علاقہ ہی کھیل کہ علاقہ ہی کھیل کون کون سے ہیں کچھ کھیل علاقہ ہی ہوتے ہیں جو کچھ علاقوں تک ہی محدود ہوتے ہیں جیسا کہ میں کبڑی کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ پنجاب میں کھیل جانے والا کھیل ہے اور یہ اسی کے نام سے مشہور ہے خیبر پکتونخواہ کے زلہ میں جو کھیل لے جانے والا کھیل ہے وہ اس علاقے کا مشہور کھیل ہے اس میں کیا ہے اس کھیل میں مٹی کے کیا بنایا جاتے ہیں ایک گولے بنا کر ان کا نشانہ لگایا جاتا ہے کرکٹ اور دوسری کھیلوں کی مقبولیت کے باعث کچھ علاقہ ہی کھیل جو ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کی بحالی کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے کچھ کھیل ایسے بھی ہیں جو پہلے علاقہ کھیل تھے مگر اپنی بے پنہ مقبولیت کے باعث بینل اقوامی کھیلوں میں یہ کیا ہے شمار ہو چکے ہیں تو بڑی اس کی بہترین مثال ہے جو پہلے صرف پاکستان بہارت اور بنگلہ دیش میں ہی کھیلا جاتا تھا مگر آپ یہ دنیا بھار میں مشہور ہے دنیا بھار میں کھیلا جانے والا کھیل ہے ہمارے گلے محلوں میں کھیلے جانے والے کھیلوں میں شیشے کی گولیاں گولی دنڈا پٹھو گرم اور اس کے علاوہ اور پٹھو گرم کے علاوہ پکن پکڑائی چھپن چھپائی آنکھ مچولی رسا کشی ان کھیلوں میں شامیل ہیں ان کھیلوں کو مکلی زبانوں میں مکلی نام دیئے گئے ہیں پٹھو گرم پچھتوں میں جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کو بہت سے کیا ہیں نام دیئے گئے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم نے بینل اقوامی کھیل پڑے اس میں مکلی کھیل تھے اس کے علاوہ جو بینل اقوامی نہیں ہیں علاقہ کھیل ہیں جو کہ صرف علاقے تک محدود ہوتے ہیں ہم نے وہ پڑے اب ہم کریں گی الفاظ مائنی چھپ دنے کے بعد اب ہم کریں گے اس کے الفاظ مائنی ہم اور ہمارے کھیل دیکھے ہیں سب سے پہلا ہمارا لفظ ہے چوستو توانا چوستو توانا ہم کیسے رہیں گے کیونکہ ہم آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں مصروف کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتے ہیں ہم لوگ چوستو توانا اس کا کیا مطلب ہے صحت من ہم صحت من ہم نمبر دو میں شمشیر زنی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مائنی ہے تربا چلانا کوہ مائنی کیا مطلب ہے پہاڑوں پر چلانا یہ ہمارے الفاظ مائنی ہیں اس کے بعد ہم الفاظ جملے کریں گے جن کے کیا ہیں لفظ جس خوکی پاکستان کا کومک خیل خوکی ہے اس کے بعد ہمارا نیچ ہے تفری تفری کا اب ہم جنگ بنائیں گے ہم پچھلے سال تفری مقامات ہم نے ہم نے پچھلے سال تفری مقامات کی سی کی پھر ہے نمبر تین پہ کھلاڑی کرکٹ میں بارہ کھلاڑی ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں کھلاڑی میں بارہ کھلاڑی اس کے بعد ہمارا ہے تربیت کا تربیت کا ہے آلی ہاکی کی تربیت کے لیے یا تربیت لینے لینے کہاں گیا کرانچی اس کے بعد ہے ورزش ورزش کیا ہے ایکسرسائز کو کہتے ہیں ورزش سے کیا رہتا ہے جس چوستو طوانا رہتا ہے ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کو یہ ہاتھ سمجھے ریپیٹ کر دیتی ہوں کھل پاکستان کا کومی کھل خوبی ہے نمبر دو پہ ہے تفری ہم نے پچھلے سال تفریح مقامات کی سیر کی کھلاڑی کرکٹ میں بارہ کھلاڑی ہوتے ہیں تربیر علی ہوکی کی تربیر لینے کراچی گیا ورزش ورزش سے جس چوستو تبانا رہتا ہے جس ٹڈرٹس اب ہم کریں گے ایک وقت میں ایک کام کیا ہمارے سبب کا نام ہے وہ ایک وقت میں ایک کم جیسا کہ آپ چانتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا چاہیے اگر ہم ایک وقت میں زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا کوئی بھی کام صحیح طریقے سے پورا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا سارے کے سارے کام ہمارے خراب ہو جائیں گے بگڑ جائیں گے ایسے ہی اب ہم اس نصد میں پڑھیں گے کہ کیسے ہم نے کام کرنے ہیں ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھے کے وقت کھیل زیبا کیا ہے اس میں بتایا کیا کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو صرف آپ کام ہی کریں گے اگر آپ کھیل رہے ہیں تو آپ صرف کھیل لیں اگر آپ ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا کوئی بھی کام جو ہے سرین نہیں ہوگا موس بچے کیا کرتے ہیں سکول کا کام کرتے وقت ٹی وی آن کر لیتے ہیں پاس موبائل رکھ لیتے ہیں یا اپنا کوئی کھلو نہ رکھ لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے وقت ضائع کیونکہ نہ تو کام کر سکتے ہیں ان کی اٹینشن جو ہوتی ہے نہ کام پر ہوتی ہے اور نہ ہی وہ صحی طریقے سے کھیل پاتے ہیں ایسے ہی ہے اور کھیل کے وقت کھیل زیبا کیا ہے کہ جب آپ آپ نے کھیل نہ ہے تو کام کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں صرف اپنا فوکس جو ہے کھیل پر ہی دیں تا کہ آپ کا جو مائنڈ ہے کام کا وقت ہو کرو کام بھولے سے بھی کھیل کانا لو کام جب آپ کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کا پورا دھیان جو ہے اس کام پر ہونا چاہیے نہ کہ کھیل پر اکثر آپ کے ساتھ پہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ سکول کا کام کر رہے ہیں آپ کی چھوٹے بہن وہ کھیل رہے ہیں ایسی کیا ہے آپ کا mind جو ہے نہ تو کام کی طرف ہے اور نہ کھیل کی طرف ٹھیک ہے صحیح کام کرنے کے لیے کھیل کی طرف جو ہے دھیان نہ دینا چاہیے اپنا پورا جو ہے فوکس کس بھی کرنا چاہیے کام پر ہاں کھیل کے وقت خوب کھلو کودو باندو کے ڈن پیلو خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ ہر بات کا سیکھئے سلی کام کیا ہے خوش ہم تب ہی رہ پائیں گے جب ہمارے جو کام ہیں کمپلیٹ ہوں اگر ہم کام کرتے وقت اپنا دھیان کھیل میں یا کسی دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف کریں گے تو کیا ہوگا ہمارا کام بھی نہیں ہو پائے گا ہم کھیل بھی نہیں پائیں گے اور اس کیا ہے کہ ہم خوش بھی نہیں رہیں گے ہر بات سیکھئے سلیکہ سلیکہ کیا ہے طور طریقے ہیں کہ ہر کام کرنے کے طور طریقے ہوتے ہیں ہمیں ان طور طریقوں کو اپنانا چاہیے اور کام کرنا چاہیے اپنے ہمت سے کام کرنا مشکل ہو تو چاہے نہ در نہ کیا ہے اس میں کہ ہمت ہمت لگا کر دل لگا کر ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہمارا کام مکمل ہو جائے مشکل ہو تو ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ مشکل کام جو کرنا ہے وہ کرنا ہے اس لئے ہمیں ہر کام خوشی سے ہی کرنا چاہیے ہر وقت میں صرف ایک ہی کام پار سکتا ہے بہتری سے انجام کیا ہے کہ ایک وقت میں شروع سے ہی میں آج سے یہ بات کرتی آ رہی ہوں کہ ہمیں ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا کیا ہوگا دھیان ایک ہی طرف ہوگا اگر ہم نے سٹوڈنٹ آپ پلے پلے پاس کیا ہے نوٹ بکس بھی رکھ لی ہیں بکس بھی رکھ لی ہیں اور آپ کے پاس توائس بھی ہیں اور آپ بیٹھ کر سوچ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ ریڈ کر رہے ہے اپنا لیسن ہے اس کے بال میں انگلز کا کام بھی کرنا ہے اس میں یہ چیزیں ہیں اور اس کے بال میں نے کھیل بھی ہے تو کیا ہوگا آپ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے اس لیے ایک وقت میں ایک ہی کام کہ اس سے کیا ہوگا انجام جو ہے آپ کا اچھا ہو جائے گا اس کے بعد آپ دوسرے کام پر فوکس کریں جب کام میں کام اور چھڑا دونوں ہی میں پڑ گیا بکھیڑا اب کیا ہے جب ایک کام آپ کر رہے ہیں آپ مائن جو ہے دوسرے کام کی طرف بھی ہے تو کیا ہے بکھیڑی کا کیا مطلب ہے پھلاو کہ وہ جو دونوں کام ہیں آپ کے بڑھ جائیں گے جلدی ختم نہیں ہوں گے اس لیے پہلے آپ ایک کام کو ختم کریں اور اس کے بعد آپ دوسرے کام کو ختم کریں تاکہ آپ کا کام جلدی سے ختم ہو جائے ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا کیا ہے کام کے وقت ہمیں کام ہی کرنا چاہیے اور کھیل کے وقت ہمیں کھیل نہ چاہیے کیونکہ یہ دونوں کام جو ہیں ایک ساتھ ہم نہیں کر سکتے اس کے لیے کیا ہے کہ یا تو آپ پہلے کھیل لیں یا اپنا کام مکمل کر لیں بہتر تو یہ ہی ہے کہ اپنا کام مکمل کر لیں اور اس کے بعد آپ کھیلنے کے لیے وقت نکال جی آج ہم نے اس نصم کو پڑھا اور میں اس میں بتایا کہ یہ کیا کیا لکھا تھا کہ ایک وقت میں ہمیں ایک ہی کام کرنا چاہیے اور کھیل کے وقت ہمیں صرف کیا کرنا چاہیے کھیل نا ہی چاہیے اس سے کام بھی ہمارا جلدی مکمل ہو جائے گا اور کھیل کے لیے بھی وقت ملے گا یہ تھا آج کا ہمارا سب اور انشاءاللہ ہم سبق بعد میں کریں گے تک تک کے لیے اللہ حافظ